ناظرین میں ہوں محمد رفیق مغل میرے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کا خیر مقدم ہم کشمیر پریمیر لیگ کے حوالے سے بات کریں گے کے پیل جس کا آغاز ازاد کشمیر میں کھیلوں کا آغاز ہوتا ہے پچیس اپریل دوہزار اکیس کے معاہدے کے بعد جب حکومت ازاد کشمیر جو تھی وہ مسلم لیگ نون کے پاس تھی اور ازاد کشمیر کے سپورٹس اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کا بقاعدہ طور پر ایگریمنٹ ہوا کی کس طریقے سے خلاف ورزی کی گئی کے پیل نے اربو روپے کا بزنس کیا لیکن سرکار کے خزانے میں صرف پہلے سیزن کے یعنی ابھی تیسرا سیزن ان کا آغاز ہو چکا ہے پہلے سیزن کی مد میں پیسے جمع کروا ہے اس سب پر بات کریں گے لیکن ابھی تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تاکہ آپ تک ہماری بروقت ویڈیوز پہنٹی رہیں کے جو پریزنٹ ہیں وہ عارف ملک ہیں جن کا اسلام آباد سے تعلق ہے اور اپنی میڈیا ایڈوٹائزمنٹ کی کمپنی جلاتے ہیں ان کے جو دوسرے پارٹن ہیں وہ شہزاد چودری ہیں شہزاد دفتر چودری جن کا کوئٹا سے تعلق ہے اسلام آباد کے اندر یہ بھی ایک میکزین نکالتے تھے بقاعدہ طور پر کھیلوں کا آزاد کشمیر کے اندر پریمیر لیگ کا جو آغاز کیا گیا وہ دوزار اکیس کے بعد ہوا پھر دوزار بائیس کی دوسرا سیزن چلا دوزار تئیس میں آج تیسرا سیزن ہونے جا رہا ہے اس کا جو پہلے سیزن کا افتتاہ تھا وہ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں کیا گیا کیونکہ پوری دنیا میں اس چیز کو تشہیر کیا گیا پوری دنیا میں آباد جو کشمیری ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے سپانسرز کے لیے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا سیزن تھا اس کی بھی افتتاہی تقریب جو تھی اس کی جو اپننگ سرمنی تھی وہ بھی ہائی کمیشن لندن نے کی پاکستان ہائی کمیشن لندن نے لیکن سیلاب کی وجہ سے اس تقریب کو چھوٹے پیمانے پر کیا گیا تیسری تقریب اس مہینے میں فروری کے مہینے میں برطانیہ کے ایک بڑے سنتی شہر برمیگم میں اس اس کا انقاط پذیر ہونا وہاں پر صدر ازاد کشمیر کا جانا یہ بھی اس عمر کی غمازی کرتا ہے کہ پوری دنیا میں جو کشمیری پاکستانی بزنسمن لوگ آباد ہیں ان کو متوجہ کیا جائے سپانسرشپ کے طور پر کے پیل اپنی ایک ٹیم جو بیجتی ہے وہ بیس کروڑ پر کی بیجتی ہے پہلے سیزن میں دوزار اکیس والے سیزن میں ان کی چھے ٹیموں نے حصہ لیا یعنی کہ ایک ارب بیس کروڑ پر کا وہ بزنس تھا دوسرے سیزن میں دوزار بائیس والے سیزن میں ان کی سات ٹیموں نے حصہ لیا ایک ارب چیلیس کروڑ کا یہ بزنس تھا ٹوٹل ملا کر کے دو ارب ساٹھ کروڑ کا بزنس کرنے والی کے پیل ازاد کشمیر حکومت کے سامنے نا دائندہ ہے اپنے وائدے کی خلاف ورزی کی انہوں نے وہ کس طریقے سے کی اس پیو پر ہم آگے چال کر کے بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ پوری دنیا میں کے پیل جو ہے وہ روڈ شوز کرتی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر یورپ میں جب وہ روڈ شوز کرتے ہیں وہاں پر جو وہاں پر پاکستان کے ایمبیسٹر ہوتے ہیں وہ ان کو ہوسٹ کرتے ہیں یہاں پر جو برطانیہ کے اندر روڈ شوز ہوتے ہیں لندن کے اندر ان کا روڈ شو ہوا برمیگم کے اندر ہوا منچسٹر کے اندر ہوا جس کو سرکار کی مکمل طور پر سرپستی حاصل تھی دوہزار بائیس یعنی گزشتہ سال ان کے سیزن ٹو کا جو روڈ شو تھا اس میں پاکستان کے سپر سٹار کرکٹ کے سپر سٹار شاید خان افریدی نے بھی شرکت کی اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پر ان کا جو سپانسر سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ بھی یقیناً اربو روپے میں ہیں پچیس اپریل دوہزار اکیس کو حکومت ہے ازاد کشمیل کے ساتھ راجہ فاروق ایدر خان کی حکومت تھی ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس ایگریمنٹ کے اندر جو جو باتیں لکھی گئی تھی جس میں گراؤنڈز کی مینٹیننس جو ان کی پچھ ہوتی ہے وہ تیار کرنے کے حوالے سے جو فلڈ لائٹس ہیں ان کی الیکٹرک کیبلنگ کے حوالے سے جو جہاں پر پویلینز ہوتے ہیں جہاں پر پلیئرز جاتے ہیں دوہ کیا گیا تھا کہ نیشنل اور انٹرنیشنل صدقے کے کھیل کھیلیں گے ان کی جو مینٹیننس تھی وہ نہیں کی گئی اس کے ساتھ جو ازاد کشمیر کے اندر ٹی ٹونٹی جو لیگز کروانے کا اس معاہدے میں شامل تھا اس کا بھی انعقاد نہیں کیا گیا اس کے ساتھ جو ازاد کشمیر کے نوجوانوں کو کھیلوانے کا معاملہ تھا ان کو کھیلوں میں شامل کرنے کا تھا اس پر بھی عمل درامت نہیں ہوا انہوں نے پہلے سیزن کا جو فیس تھی وہ گراؤنڈ استعمال کرنے کی دس لاکھ رپیہ ایک فیس دی ہے اور جو ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے ٹیکس وغیرہ دینے تھے اس مد میں صرف پندرہ لاکھ رپیہ دیا ہے ٹوٹل پچیس لاکھ رپیہ آپ تین ارب رپے کے قریب کا بزنس کر رہے ہیں اگلا سیزن سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کی ٹیمیں بکے گی آپ کی بزنس کا حجم ساڑھے چار سے پانچ ارب رپے تک جائے گا آپ نے پچیس لاکھ رپیہ ٹوٹل جو ہے وہ حکومت ازاد کشمیر کو دیئے یہ ون پرسنٹ سے بھی کم ہے یہ پوائنٹ تھری پرسنٹ سے بھی نیچے کی بات یہاں پر نظر آ رہی ہے اور اس حوالے سے اگر یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ پی سی بی کے لوگوں کو جب پیسے نہیں دیئے گے جو سیزن ٹو تھا اس میں پی سی بی کے اوفیشل جو تھے انہوں نے اس سیزن ٹو کے انعقاد کو کامیاب کرنے میں انعقاد پذیر ہونے میں اس کو منطق کی انجام تک پہنچانے میں اپنا کام کیا تھا جب ان کو پیسے نہیں دیئے گے تو پی سی بی کے جو ڈریکٹر پرفارمنس ندیم خان انہوں نے حکومت آزاد کشمیر کو تئیس نومبر کو ایک خط لکھا اس خط لکھنے کے بعد کہا جیے ہمارے لوگوں کو تو پیسے نہیں ملے حکومت آزاد کشمیر کے جو پرنسپل سیکٹریٹ احسان خالد کیانی نے اس خط کو اس خط کا جواب دیا اور اس کے بعد وزیراعظم نے ایک خط لکھ دیا ان دو خطوط کی کیا صورتحال تھی یہ ذرا ملائزہ کیجئے آزاد کشمیر کے تین وزرائے آزم نے کی پی کشمیر کے شہدہ کے نام پر اس گناونے کھیل کی اجازت دی اس گٹ چوڑ اور ملی بھگت کا عالم دیکھئے کہ پی سی بی کے ڈریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان نے حکومت آزاد کشمیر کو تئیس نومبر دوہزار بائیس کو خط لکھا کہ آزاد کشمیر کے کے پیل کے زمہ پی سی بی کے آفیشلز کی سیزن ٹو کی رقوم واجب لدہ ہیں اس پر وزیراعظم آزاد کشمیر کے پرنسپل سیکٹری احسان خالد کیانی نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو اٹھائیس نومبر دوہزار بائیس کو جوابی خط ارسال کرتے ہوئے کہا کہ کی پیل نے تو حکومت آزاد کشمیر کو بھی ٹیکس ادا نہیں کیا نہ صرف اتنا کہا بلکہ کی پیل کے حکومت آزاد کشمیر سے اپنے پچیس اپریل دوہزار اکیس کو ہونے والے معاہدے کی بھی خلاف ورزی کے چھ پوائنٹس لکھ ڈالے جن میں کہا گیا کہ معاہدے کے مطابق کی پیل نے مظافر آباد اور باغ میں فلڈ لائٹس کے لیے الیکٹرک ستار مہیا نہیں کیے گراؤنڈ پچھ تیار نہیں کیا لوکل ٹی ٹونٹی کا انعقاد نہیں کیا انٹرنیشنل میار کے مطابق واش روم کی مینٹینس نہیں کی گئی معاہدے کی مطابق آزاد کشمیر کے مقامی کھلاڑیوں کو کھیل کے وہ موقع فراہم نہیں کیے گے جو معاہدے میں درج ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کے آفس نے پی سی بی کو خط لکھا کہ کی پی ال کے ساتھ آزاد کشمیر حکومت کا معاہدہ منسوخ ہو چکا ہے بعد ازام وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السخان کی زیر دستخطی سات دسمبر دوزار بائیس کو پی سی بی کو ایک اور خط لکھا گیا جو پی سی بی کے تئیس نومبر کے خط کے جواب میں تھا اور اس میں لکھا گیا کہ پی ایم آفس کے اٹھائیس نومبر کے خط کو نظرانداز کیا جائے کیونکہ آزاد کشمیر کا سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی پی ال سے میٹنگ آئندہ ہفتے کرے گا یہ کہہ کر کے مکو ٹھپ دیا گیا ان کو ان کے پر پرزے اتنے پھیلے کہ انہوں نے اٹھ کر کے ورات کولی کو بھی شمولیت کی دعوت دے دی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے اس کرکٹ کو اس کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے سے اس کرکٹ کے ذریعے سے ہم جو ہے مسئلہ کشمیر شاید حل کرنے جا رہے ہیں وہاں پر بندوق چل رہی ہے وہاں پر جو ہندوستان کا فوجی ہے وہ بندوق کے سائے تلے کشمیریوں کو مظلوم رکھے ہوئے وہاں پر تشدد ہو رہا ہے قربانیا کشمیری دے رہے ہیں آزادی کے لیے دے رہے ہیں جب انہوں نے ہندوستان کے ساتھ پینگے بڑھانے کا معاملہ کیا تو جو آزاد کشمیر کی قیادت تھی جو کشمیر کی آزادی پسند آلہ قیادت تھی ان کا کیا رد عمل آیا یہ میڈیا رپورٹس آپ کے سامنے ہیں یہ دوزار بائیس کی میڈیا رپورٹس ہیں یہ اخبارات جو ہیں یہ دوزار بائیس کے ہیں اور یہ ٹی وی چینل پر چلنے والی جو نیوز ہیں جے کے نیوز کے اوپر اس نیوز کو کبر کیا گیا یہ ذرا ملائزہ فرمائیے دوزار بائیس میں آزاد کشمیر کے اندر کی پیل کے حوالے سے عوامی سطح پر کیا رد عمل تھا کشمیریوں کا معورہ عدالت قتل عام جاری ہے خوریت رہنما یاسین ملی کو پچیس مئی کو سزا سنائی جائے گی دوسرے جانب کشمیر پریمیر لیگ کے ارگنائزر عارف ملک کی طرف سے بھارتی کریکٹر ویرات کولی کو دعوت نامہ دینے پر کشمیریوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے کشمیریوں کے خون سے قداری کے مرتقب عارف ملک کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے ایک جاری نام نحال جمہوریہ بھارت میں کشمیریوں کے نسل کوشی جاری ہے اور حوریت رہنما یاسین ملک پر ناکردہ اور بے بنیاد جرائم کا الزام لگا کر ان کو پچیس مئی کو سزا دی جائے گی جبکہ دوسری جانب آزاد کشمیر پریمیر لیگ کے کشمیر دشمن ارگنائزر عارف ملک نے کشمیریوں کے خون سے قداری کی نئی تاریخ رکم کر کے آزادی کے بیس کیپ میں بھارتی کریکٹر ویرات کولی کو دعوت دے ڈالی جس پر ریاست کے آرپار شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کے خون سے جس ملک کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اس کے کریکٹر کو کشمیریوں کے مقتل گاہ بلانا عارف ملک کی تخریب کاری ہے قانون آفس کرنے والے ادارے فوری نوٹس لے کر اس پر کاروائی کریں دعوت نامہ سامنے آنے کے بعد کشمیر کے دونوں طرف اور آبرسیز کشمیریوں میں غم و غصہ کی لہر ہے حکومت اس نام لہات پریمیر لیگ پر فوری پابندی لگائے تاکہ شہدہ سے غداری کرنے والے نشان عبرت بن سکیں آزاد کشمیر میں موجود ہمارے صحاف کی ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تو اس وقت سردار عبدالقیوم خان نیازی جو تھے وہ پریم منسٹر تھے جب آہ کے پیل جو ہے یہ نادہندہ نکلی سیزن ٹو کے انہوں نے ٹیکسز نہیں ادا کیے گراؤنڈ کے جو فیسز تھی وہ نہیں ادا کی آہ جو ان کے پاس ٹوٹل انکم تھی وہ کہاں سے آئی اس کا حساب کتاب نہیں دیا اس کا آڈٹ جب نہیں ہوا تو سردار عبدالقیوم خان نیازی نے ایک کمیٹی تشکیل دی راجہ امجد پرویز علی خان جو سیکٹری سروسز تھے ان کی قیادت میں ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے پھر صدای بازگش یہ بھی سنی گئی کہ راجہ امجد پرویز علی خان صاحب کی سربراہی میں بننے والی جو کمیٹی ہے انہوں نے پانچ کروڑ روپیہ مبینہ طور پر ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں پیسے دیں ہم آپ کو کلیر کرتے ہیں لیکن کچھ ایک کروڑ روپیہ تک رقم کا لینڈین ہوا بھی مبینہ طور پر لیکن یہ صدای بازگش یو تھی یہ پرائیم منیسٹر تک مہنچی پرائیم منیسٹر نے اس چیز کا نوٹس لیا لیکن یہ جو میرا خیال ہے کمیٹی میں لوگ تھے وہ کچھ اناڑی قسم کے تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ کپیل کے لوگوں کا پیسے کا لینڈین کا سٹائل کیا ہے وہ کس طریقے سے دیتے ہیں تو اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو فرنچائزز ہیں ان کے بارے میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کیا اگر بلیک منی کو وائٹ نے کیا ہوتا منی ٹریل کلیر ہوتی کلیر طریقے سے پتا چلتا کہ ایک ٹیم کے اوپر بیس کروڑ روپیہ کیسے خرچ کیا ہے وہ اپنا آڈٹ پیش کرتے وہ آڈٹ جو ہے حکومت حزاد کشمیر کو دکھایا جاتا اس میں سے ٹیکس کی جو دینا آڈٹ کرنا ہونا یہ اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر یہ خاصی گھڑ بڑ ہوئی ہے ناظرین ہم اپنی اگلی ویڈیو میں وہ معاہدہ آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے جو پچیس اپریل دو ہزار اکیس کو حکومت حزاد کشمیر اور سپورٹس اپارٹمنٹ حکومت حزاد کشمیر اور کے پیل کے درمیان ہوا جس کے بعد ان کھیلوں کا آغاز ہوا اس معاہدے کی کس طریقے سے خلاف ورزی کی گئی اس کے اوپر بھی بات کریں گے جو باقی خطوط لکھیں گے انہوں نے بھی تک ٹیکس جو جمع نہیں کروایا ٹیکس کی مد میں پیسے نہیں دیئے گرونڈ یوز کرنے کی مد میں پیسے نہیں دیئے اور یہ اس اس سب عمل کے اوپر بات کریں گے لیکن آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ اپنے ارباب اختیار سے ارباب اقتدار سے یہ لازمی طور پر پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے کرپشن کی اس بہتی گنگا سے ہاتھ نہیں دھوئے تو پھر اتنی نوازشات کے پی ایل کے اوپر کیوں ہیں رحمتیں برستی ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اپنے مذبان محمد رفیق مغل کو دیجئے اجازت نیکٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے اللہ نگے بان